اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور یہ جو سامنے آپ کپڑوں کا ڈیر دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا میں نکل دویا ہے اور یہ ساتھ اسٹری سٹائن جس میں کپڑے اسٹری کھاری تھی کاشف کے تو اپنے یہ ایک سوٹ میں اسٹری کر چکی ہیں یہ تھوڑا سا گیلا تھا تو ابھی میں اسے لٹکا دوں گی ذرا تو کھانے میں بس آج میں نے میتھی جو ہے وہ بنانی ہے ابھی پانی چلا گیا تو میتھی دونے والی یا وہ دھولے گی تو پکے گی تو آج جو ہے وہ بس کرنے کے لیے زیادہ کام ہے کیونکہ کل سنڈے گزرے تو سنڈے کو آپ کو پتہ ہے ذرا اور روٹین ہوتی ہے اور سہچر مطلب آم منڈے والے دن اور روٹین ہوتی ہے تو کاشف جیسا کہ جانے شروع ہو گیا آفیس تو بس صبح میں نے ان کو آفیس بیجا اور ساتھی میں تھی وہ گرہ رڈی کی کپڑے دوئے تھے وہ اتار کے لائیں ابھی ابھی تو کھانا بنانا تھا بچوں کو جو ہے وہ میں ٹویشن چھوڑ کے آ چکے ہیں اس آسات میں اب کروں گی کپڑے پریس اور اب دیکھتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کھانا تو بنے گا نہیں کھانا تھوڑی دیر میں بن جائے گا چھے بچ جائیں گے آج کھانا بنتے بنتے تو خیر اتنی دیر ہم کپڑے پریس کر لیتے ہیں اور کپڑے سمیٹ لیتے ہیں تو چلیں ٹپٹ کام کر لیتے ہیں باتیں بعد میں تو جی اب میں بیٹھ گئی ہوں آج میرے پاس کرنے کے لیے زیادہ کام تھا جیسا کہ اب کاشپ آفیس جانا شروع ہو گئے ہیں انہیں میں نے آفیس بھیجا اور باب نے میں نے کپڑے دھو لیا اب میں کپڑے سارے چھت سے اتار کے لے گئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرا لیٹ ہو جائے گا کیونکہ میتھی دھونے کی وہ ہے دھلنے والی ہے ابھی تو پانی آنے ہی رہا ہمارا تو پانی کا بھی ایک ٹائم ہے یہاں پہ تو بس اب جیسے ہی پانی آئے گا تو پھر میں جلدی سے میتھی دھو کے تو اپنے کے لیے رکھ دوں گی اور بچوں کو میں اٹویشن چھوڑا ہی ہوں ان کے بچے پڑھنے چلے گئے ہیں تو بس جو میں نے آپ کو کپڑے دکھایاں وہ اٹھاؤں گی سمیٹوں گے ان کو ان کی جگہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو جوڑے پریس کرنے ہوں وہ کروں گی اور چلیں ٹھیک ہے پھر ملتی ہوں میں آپ کو کام کے بعد باتے بعد میں اوکے جی کپڑے میں نے سارے کر لی ہیں تیہ اور اب میں کر رہی ہوں مہر کی میکسی پریس یہ نا میں نے لیلین کے سٹاک میں بنائی تھی مجھے بڑا چھپ اس کا پرنٹ لگا تھا دیکھ رہے ہیں آپ اتنی سوف نرم ہے تو میں کپڑے پریس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد کچن میں چلی جاؤں گی تو سارا دن ہو جائے گا ختم پتہ گھر کے کام ایسے ہیں آپ جتنے مرضی کرتے رہیں سارا دن کر لیں اگر اللہ میاں نے رات نانا بنائی ہو آرام کے لیے تو لوگ ہم لوگ جو ہے نا وہ رات میں بھی کوئی نہ کوئی کام کھول کے بیٹھ جائیں کیونکہ ہم لوگوں سے سکون تو ہوتا نہیں ہے یا کوئی وقت آرام سے بیٹھ جائیں ساری بات ہے پھر بچوں کے ساتھ جب آپ پہ ذمہ داریاں ہوں گھر کی آپ کی آپ نے خود بھی ریڈی رہنا ہے ہر چیز کے لیے بچوں کے ساتھ میاں کے ساتھ سسرال کے ساتھ پھر آپ کو جو ہے نا وہ ہر کام ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے کرنا پڑتا ہے اگر ایک چیز آج مش کر لیا تو پھر کل جو ہے نا وہ کنفرم نہیں ہے بھی ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا یا کوئی اور کام شروع ہو جائے گا میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ میں جوائن فیملی میں رہتی ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی گیسٹ آ جاتا ہے کسی وقت تو میری ناندہ آگئی کوئی گیسٹ آگیا کوئی نیٹے سینکی چاچی وغیرہ اوپر آگئی تو پھر جو ہے نا وہ ٹائم کیسے چلا جاتا پتا بھی نہیں چلتا اس لیے پھر جو کام جس ٹائم ہو رہا ہونا میری کوشش ہوتی ہے میں وہ کر لوں اگر بھی اس میں کاشف کا کوئی کام نہ ہو تو اگر کاشف کا کام ہوتا ہے تو پھر میں سب سے پہلے جو ہے نا اس کو کرنا ہی پریفر کرتی ہوں تو چلیں جی کپڑے میری ہو جاتے ہیں پریس اور ساسد پی لیتے ہیں جوس کیونکہ اتنا کام کرنا ہے تو زاری بات ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ساسد کرنا بھی پڑے گا تاکہ بورنگ نہ لگے تو میں بھی ہوں گی ساسد جوس اور ساتھ میں دیکھ رہوں گی یہ جیو کا نیا ڈراما جو شروع ہوا ہے فطرت یہ میں نے پہلے تو نہیں دیکھا ریسل نہیں ایک آدھا میں نے دیکھا تھا تو مجھے اچھا لگا تو میں نیٹ پر دیکھ رہی اس کو تو ساتھ ڈراما دیکھیں گے کپڑے پریس کریں گے اور اس ٹائم کو جو ہے نا وہ مزے سے ویل کریں گے اور کام ختم کریں گے اور آلومیٹ ہی میں نے رک دی پکنے کیلئے کپڑیں اس کو ہوا گی کیا مسئل کریں گے اور اب ساتھ میں بس آلومیٹ ہی ریڈی ہو گئی تو پھر میں جب جب بچے ہی انکاشی بڈا جز کو بھوک لگی تو ٹائم میں کھانے کے بارے میں دیکھا جائے گا جب جس میں کھانا ہوگا یہ بچوں کو لینے بچوں کو لینے ہے اللہ ڈو جی کھانا میرا ریڈی ہے علو ٹھیکھ لیں آپ بلکل مزدار یمی سی تیار ہو گئی ہے آپ نے اپنے لیے گی وے لپراتھا اور تھوڑا دن ایک ہے کہ میرے پاس مکھن بھی نہیں ہے اور دیسی گی بھی نہیں ہے تو پھر میں نے کہا یہی لگا لیتی ہوں اور اسی سے ایک اچھا سا فلیور نکل کے آ جائے گا تو بچے اس وقت کھانا کھا چکے ہیں سب کام میرے ہو گئے ہیں میں آرام سے بیٹھ کے کھانا ختم کروں گی اور اس کے بعد میں چاہے پیوں گی تو بس پھر گوڈ نائٹ ہو جائے گی ماری تو جی اس کے ساتھ ہی آپ لوگ اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں دعاود اپنی گیمیں مصروف ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ